موسیقی نمسکار دور درشن سماچار مدبردیش کے اس خاص کارکرم گود نیوز ایم پی میں آپ کا سواغت مہون شورت کمار سبتہ کی شروعات یدی ساکارات میں خبروں سے ہو تو وچاروں کا پرباوی پوزیٹیو دشاں میں ہی گتیمان رہتا ہے ہم اپنے اس خاص سیگمنٹ میں آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسی کہانیاں جنہوں نے سماچ کو ایک نئی پرینہ دی ہے یہ کہانیاں ایسے گمنام تبکو کی ہیں جنہوں نے جیون میں آپ ادھاپی میں بھی اپنا ادھاپی میں بھی اپنا ادھاپی حاصل کر سماچ کو ایک نئی راہ دکھائی ہے تو پیش ہے آج کا گوڈ نیوز ایم پی گوڈ نیوز میں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں شکشہ کے پرتی ایک کامیاب جنون کی تصویر یہ تصویر ہے شریوہ کے گرامین انچلوں کی جہاں پیشے سے چکسک نے ساماجک سروکاروں کے پرتی اپنی پرتی بدتہ سمجھتے ہوئے گرامین بچوں کی بہتری بہتر پڑھائی کے لیے ایک نئی محیم چلائی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ مدھپردیش کے صدور پوروی انچل میں بسا یہ ہے ریوہ زلے کا بڑھوہ گاؤں یہاں رہنے والے ڈاکٹر راکیش پٹیل نے گرامین بچوں کو پڑھانے کا جمعہ اٹھایا ہے راکیش ان دور سے ایم بی بی ایس کی پڑھائی پوری کر ریوہ میں پریکٹس کر رہے ہیں چکتسہ کے اپنے اتی ویستر دائتوں کے بیچ یہ بچوں کو سکشہ دینے کا کام شدت سے لبا رہے ہیں راکیش نے گرامین بچوں کو پڑھانے کے لیے teach to each رامک سنستہ اصطاپت کی ہے اور اس سنستہ کے ذریعے بچوں کو سکشت کر رہے ہیں پہلا سنٹر 2013 میں بڑھوا ایک گرام ہے وہاں سے شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہر سال میں ایک دو سنٹر بڑھاتے رہے ہیں ابھی فیلحال چھے سنٹر ہیں اور اپنے جس سنٹر میں یہ رام نئی ریوہ جو جلا ہے وہاں سے لگو دس کلومیٹر دور ایک رام نئی سنٹر ہے اور یہاں پہ اپنے دس بارہ بچے ہیں جو پرائیمری سکول کے بچے ہیں اپنے پرائیمری سکول پر فوکس اس لئے کرتے ہیں کہ اگر پرائیمری میں ان کا بیس اچھا تو ان فیچر وہ اچھا بہتر کام کریں گے اور اپنا ٹارگیٹ یہ رہتا ہے کہ جو بچے جب پانچی پہنچ جائیں تو وہ جو بھی آواشی ودیالہ ہیں سرکاروں کے وہ چاہے کن سرکار کے ہو یا راج سرکار کے تو وہاں پر ان کا دخلہ ہو جائے پچھلے تین سال سے بچوں کے بیچ سکھشا کی ایک چگہ رہے ڈاکٹر راکیش ویسے تو یہاں کیول ایک سال کے لیے آئے تھے لیکن اب انہوں نے تاز زندگی یہیں بسنے کا فیصلہ کر لیا ہے سکھشا کے پرسار میں شددت سے لگے اس ڈاکٹر کی خوشی کا اس سمیں ٹھکانہ نہ رہا بڑوہ گاؤں کے ایک چھاتر کا چین نوودے ویڈالے میں ہوا اس کامیابی نے گرامینوں میں سکھشا کے پرتیج جنون پیدا کر دیا ویاب اس نشل کے چلنے والی کلاس کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں پڑھنا ہمارے لیے بہت تاوشک ہے جو بچے نہیں پڑھ پاتے وہ بڑے ہو کر کچھ نہیں کر پاتے جو بچے پڑھ لیتے ہیں وہ بہت کچھ کر پاتے ہیں میں بھی بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں میں کو پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے گرامین بچوں کو سکشت کرنے کے لیے ستھاپت کیے گئے اس سنسطھان میں ڈاکٹر راکیش نے اپنے سمیہ کے ساتھ ساتھ نجی پونجی بھی گئی انہوں نے ریوہ سے سٹے دوسرے کئی گاؤں میں بھی بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنی سنسطھا کی ستھاپنا کی ایک ڈاکٹر کی ساماجک سروکاروں کے پرتی لگن اور نسٹھا نے دوسروں کو بھی پھررت کیا آج ان کے دوست بھی teach to each میں اپنا یوگدان دی رہے ہیں شروع میں جب ہمارے پاس دو سنٹر تھے تو میں پہلے ہی ان سنٹر میں اپنے سکشکوں کو سیلری دیا کرتا تھا لیکن جب سنٹر سبھی اپنے آس چھ ساتھ سنٹر ہیں جب سے تو ہمارے کچھ متر ہیں ہمارے صحیح ہوگی ہیں وہ اس میں بہت مدد کرتے ہیں کچھ جو ہمارے میڈیل کالیج کے جو ساتھی لوگ ہیں وہ ہیں کچھ بعد میں جو ساتھی بنے ہیں ہمارے واتس اپ گروپ کے یا یہاں لوکل میں وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں تو آج کل کئی ڈاکٹرز اس میں سامل ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں کالیج کے کچھ ڈاکٹرز اس میں سامل ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ریوہ میں بہت سارے لوگوں کا بہت سعیوگ مل رہا ہے اور ہمیں ہمارا جلدی یہ پلان ہے کہ کم سے کم ہر چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اس سنٹر کو بنایا جائے اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے زندگی تو جیئے دل زمانے کے لیے واسطم میں زندگی وہی ہے جو سماج کے کام آئے راکیش نے بچوں کو سکشت کرنے کا بیڑا اٹھا کر ایک راستہ دکھایا ہے امید ہے راکیش کی جگہی سکشت کی یالک دوسرے لوگوں کو بھی سروکاری زندگی جینے کے لیے پریرط کرے گی ریوہ سے آرتی شریفاست کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز بھوپال اور اب آپ کو لے چلتے ہیں ڈنڈوری جہاں بیجوں کی رشتداری کا ایک انوخہ کارکرم چلایا جا رہا ہے بیگاؤں کے بیچ کام کر رہے سوہم سے بھی نرےش وشواس آدیواسیوں کے پارم پر ایک پوشن آہار یکت بیجوں کو خوچ کر ان کے بیج وطرت کر رہے ہیں بیجوں کی انوخی رشتداری پر دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ اب تک آپ نے عام لوگوں کے بیچ ناتے رشتداری سنی ہوگی لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بیجوں کی رشتداری کارکرم کے بارے میں یہ ایک انوخہ کارکرم ہے جس کے تحت آدیواسی سماج کے بیچ سے ولپت ہو گئے بیچ پھر سے انہیں پردان کیے جا رہے ہیں آدیواسیوں کے بیچ کام کر رہے سوہم سے وی نرےش وشواس نے بیجوں کی رشتداری کا یہ انوخہ کارکرم نرےش وشواس نے دیش کے ویبھن حصوں سے بیجوں کو اکترت کر بیگاؤں کو ایک بار پھر پارم پر ایک بیجوں کی سوک آتی ہے بیگا علاقے اپنے بچے کی طرح ان پوشک اناجوں کو پال پوشکے اپنے پاس جندہ رکھا ہے جو اناج ہے بیگا جو ان کی پارم پر ایک کھیتی ہوتی تھی جسے بیگا لوگ بیور کہتے ہیں بیور میں ایک ہی ساتھ ایک ہی کھیت میں اگاتے تھے ہم لوگوں نے پچھلے دس سالوں سے ان اناجوں کو الگ الگ دیش کے الگ الگ راجوں میں الگ الگ آدیواسی علاقوں میں الگ الگ آدیواسی گاؤں میں جا کر کے کھوجنا شروع کیا بیجوں کو سنرکشت کرنے کے لیے نرےش وشواس نے بیج بینک کا گٹھن کیا ہے یہ بیج بینک سبھی بیگاؤں کو بیج وطرت کرتا ہے رشتداری کارکرم کے تحت مدبردیش اور 36 گڑ کی جنجاتیوں کے بیجوں کی پرشی لگائی جاتی ہے اور بیجوں کا آدان کردان کیا جاتا ہے تاکہ بیجوں کی یہ قسمیں سبھی جگہ ایک ساتھ مل سکیں بیج جندہ رکھنے کے لیے بیجوں کی رشتداری بڑھانا جرور ہے اس لیے ہمیں کارکرم چلا رہے ہیں پہلے ہم اس بیج بیراست اویان کے روح میں چلاتے تھے ایک کسان سے دوسرے کسان کو بیج دینا پھر اس کے اس کے بعد وہ دوسرے کسان کو بیج دینا سنبند کو پرچے کو بڑھانے کے لیے ہم رشتداری کرتے ہیں ویسے ہی ہم آپس میں بیجوں کی اگر رشتداری کریں آپ آئے ہمارے ہاں ہمارے ہاں سے بیج لے کے جائے اپنے کتوں میں ڈالیں تو آپ کے پاس بھی جو آپ کے پرخہ کے پرخوتی کے جو بیج تھے وہ آپ کو ملے گا بیجوں کی رشتداری کارکرم میں ویبھنے کسموں کے بیج جیسے ڈونگر کٹکی ناگدہ ون کٹکی سرہی کٹکی بڑے کودو سلہار بیدرا ساوہ کے ساتھ کند بھاجیاں پھل پھول اور سوکھے مشروم کی قسموں کا آدان پردان ہوتا ہے پارمپرے گادیواسی سماج کے بھوجند کے سروت رہے ان بیجوں کے پرنام گاؤں کے کھیتوں میں دکھائی دینے لگے ہیں چالیس سال پہلے تک جو قسمیں ان کے کھیتوں میں پائی جاتی تھی بیجوں کی رشتداری کے مادھیم سے وہ پھر سے مل رہی ہیں ہمار پاس مریہ نہی رہی ہمار پاس کانگ نہی رہی ہمار پاس جنہار نہی رہی ہمار پاس سلہار نہی رہی اور اکھر بعد ہمار پاس رہر نہی رہی بانکہ اس سال ہمار ساری چیز دینے پائی ہم تا ہے پوشن سے بھرپور ان اناجوں کی آدھیواسی علاقوں میں بہت ادھک ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کیونکہ پارم پر ایک پدتی کی کھیتی سے دور ہونے کے بعد آدھیواسیوں میں کپوشن کی سمسیہ دیکھنے کو مل رہی ہے سیکھڑوں سال پہلے جس دہا کی کھیتی بیگا آدھیواسی کرتے تھے وہ پوشنک اناچ کے بیج ان کے کھیتوں سے کم ہوتے گئے کئی بیج تو ایسے ہیں جو گاؤں سے ولپت ہو گئے لیکن بیجوں کی رشتداری کارکرم کے بعد یہ بیج پھر سے بیگاؤں مل گئے ہیں لندوری سے لکشمی نارین عوضیہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بھوپال اور گوڈ نیوز مدبردیش میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک ودیالے جہاں سنگیت کی دھن پر ڈانس کر کے بچے پہاڑا سیکھ رہے ہیں یہاں بچوں کو سکشہ پردان کرنے کے لیے شکشکون نے نوچار کیا اور نئے نئے طریقوں سے پڑھائی کرا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ یوں تو ان دنوں گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں لیکن آگر مالوہ زلے کے لالا کھڑی گرام کے شاسکی مادمک ودیالے میں ان دنوں بھی پڑھائی چل رہی ہے زلہ مکھیالے سے قریب پچاس کلومیٹر دور اسٹتے سکول نے اپنی نوچاری پیاسوں سے پورے زلے میں خاص پہچان بنائی ہے گریش مکالی نوکاش ہونے کے بعد بھی اس سکول میں صبح دو گھنٹے کلاس لگتی ہے کلاس کے دوران بچوں کو کھیل کھیل میں نئی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں بچے آسان طریقے سے کیسے سمجھیں اس کے لیے سکھشک بھی نئے نئے پریوک کرتے ہیں یہاں کے سکھشک ارن کمار نابر نے ایک نوچار کیا جس کے تحت بچے ڈانس کرتے کرتے پہاڑا سیکھ رہے ہیں کھیل کھیل میں پڑھائی اور سیکھنے کا یہ طریقہ بچوں کو بھی پسند آ رہا ہے سران سیڈی پہ سر سویبین نا سر ایسی سنسکاروں کے یہ دکھا دیا سر پہاڑے سر دو کا پہاڑا اور سر ہمیں سنگی کی جن پرنا چاہتے ہیں ہمیں 22 تک پہاڑے آ دیا انہیں سکھا ممیس انجون ار تیسو نتے چتا ہمیں اچھک چوہ تر انپن پر جانوں انہیں چاہتے ایک ساتھی ساٹھیں چوبارنہ میں سو تبتر انہیں تائے ایک سنو پر ہماری سمار کلاس ہیں اور ہمارے کپ کے مجھے بٹے ہوئے ہیں ہم اس پر مجھے کی ساب سے مجھے کا عدیان کراتے ہیں جس میں سہولیت ہوتی وہ ہم کو سمار کلاس میں بیتا بتاتے ہیں ان کو پہاڑے تو بڑے آنند کے ساتھ سکھاتے ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں اور ڈانس کے ساتھ میں ان کو مجھے بھی آتا ہے اور وہ آنند لیتے ہیں اس کا اور جن کو سن کے بھی بہت سے یاد ہوتے پہاڑے ہیں آگر مالوہ کے سسنیر وکاسخنڈ کے لالا کھیڑی استحت اس سکول کو ورش 2015 میں شالہ صدی یوجنا میں شامل کیا گیا تھا اسکول میں کام کر رہے سکشکوں نے ماحول کچھ ایسا نایا ہے کہ چھاتر پڑھائی کرنے کے لیے خود پریرٹ ہو رہے ہیں اسکول کی سوویدھائیں پرائیویٹ سکولوں کی ویوستاؤں کو بھی مات کر رہی ہیں بچوں کو آسان طریقے سے سکھانے کے لیے سکول میں سمارٹ کلاس بنائی گئی ہے اس کلاس میں لیپٹاپ، میوزک سسٹم اور LED کا اپیوگ کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ویدیالے میں کھیل کا میدان، ساف سترے شوچہ سبھی بنیادی سوویدھاؤں کا خاص خیال رکھا گیا ہے اس سکول میں پریرک دیوی سنگھ نشلک سیو آئے دی رہے ہیں اور بچوں کو سکول آنے کے لیے پریرٹ کر رہے ہیں سکول میں بال کیبینیٹ بھی آئیوجت ہوتی ہے جن میں کبھن نوشیوں کو لے کر چرچہ ہوتی ہے سر ہماری سکول میں سنگیت کی دون پر پہاڑے سکھاتے ہیں سمارٹ کلاس میں سٹ ایل سیڈی دکھاتے ہیں سر ہماری سکول میں ایک ہینڈ پم پر پانی کی سویدھا کرتے ہیں دو شوچہ لئے ہیں پرائیوٹی سکول میں سویدھا ہیں دکتی ایسی ہماری سکول میں سویدھا ہیں سمارٹ کلاس کے مادرم سے LED کے دوارہ بچے سیکھتے ہیں بیکیان کے پر وہ گنیتے کچھن سے کچھن سوال کو سوال کی جاتے ہیں مہاں پروشوں کی ہمیں تصویر لگا رکھی تاکہ بچوں کو ان سے گیان ملے اور ماں سرستوٹی کی پوزن کی جاتی ہے سکول سمائے پر لگایا جاتا ہے سمائے پر بچوں کو چھٹی کی جاتی ہے اور بچوں کو جب آنند آتا ہے تو ہم اور ادھک دیر تک بھی بچوں کو پڑھا نکتے ہیں اور بچوں سے سیکھتے ہیں سیکھنے کے لئے ہمیں کیل گتیوٹیاں بھی کرتے ہیں عام طور پر ہمارے سامنے سرکاری سکولوں کی بدرنگ تصویر ہی پیش کی جاتی ہے سوویدھاؤں کے نا ہونے کا بہانہ کیا جاتا ہے لیکن نونحالوں کے بھوش گڑھنے کی للک رکھے آرمالوہ کے اس سکول نے ویوستہ کی ایک الگ تصویر پیش کی ہے سرکاری خبروں کا ہمارا یہ شو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیں اور ہاں اگر آپ بھی اپنے آس پاس کوئی ایسا کام ہوتے دیکھتے ہیں یا اپنی کوئی اپلبدی ہم سے ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایمیل ایڈریس goodnews ddnews at the red gmail.com پر اپنی فوٹو کے ساتھ بھی سکتے ہیں goodnews mp میں فلحال اتنا ہی اس خاص پیشکس کے ساتھ ہم پھر ملاقات کریں گے اگلے انکھ میں تب تک ہمیں آجیا دیجئے نمسکار موسیقی